اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کی جو ریسپی ہے یہ ہے مکسٹ بیریز تھیرامیسو سمر کا سیزن ہے اور اس میں بیریز ایزلی آویلبل ہوتی ہیں تو آپ فریش یا فروزن یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے بنانا ہے سوس اس کے لیے میں نے لی ہے فروزن مکسٹ بیریز آپ فریش بھی اسمال کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا ایک ٹھیک سوس بنا لینا ہے تو پانی ڈال کے اس کو بلینڈ کر لے رہے ہیں تقریبا ایک کپ ہوں گی مکسٹ بیریز اور تقریبا اس میں ہاف کپ سے تھوڑا کم پانی کہلے آپ ڈال لیں بس کہ وہ تھک سوس بن جائے پھر اس کو بنا کے نکال لیں گے ایک پیالے میں تو پھر بنائیں گے ہم اپنا کریم مکسٹر اس کے لیے تقریبا 600 ملیٹر لی ہے کریم ڈبل کریم اس کو تھوڑا سا ویسک کر لیں گے جب تک تھوڑا سا تھیک ہو جائے پھر اس کے بعد ایک کپ ڈالیں گے اس میں پاورڈر شگر ڈال کے اس کو دوبارہ سے ویسک کریں گے جب تک اس کی تھوڑا تھیک ہو جائے اور سوفٹ پیکس بن جائے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ماسکرپونی چیز یہ بھی ایسلی آویلیبل ہے میں نے سینس بری برینڈ کا یوز کی ہے آپ کو بھی برینڈ کر سکتے ہیں چیز ڈال کے اس کو ہم دوبارہ سے ویسک کریں گے جب تک ایک چیز اچھی طر سے مکس ہو جائے ایک ٹومینٹی لگتے ہیں کیونکہ کریم آلریڈی بھیٹ کیا ہوتا ہے آلریڈی ٹھیک ہوتا ہے تو کریم ماسکرپونی چیز ڈال کے پھر زیادہ ویسک کرنے کی ضرورت نہیں بڑتی بہت جلدی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اچھے طرح سے مکس کر لیا ہے اس میں ایک ٹی سپون بنیلا ایسنس بھی ڈالیں اس کے بعد ہم سرونگ ٹری لے لیں گے اور جو ہم نے بیری سوس بنائے وہ لے لیں گے اور سپنج فنگرز اور اپنی سپنج فنگرز کو سوس کے اندر ڈپ کر کے لیئر لگائیں گے ٹرے کے اندر تھوڑی در ڈپ کریں سوس میں تو فنگر اچھی طرح سے سوس ڈپ کر لیتی ہیں پھر اوپر تھوڑا سا سوس بھی ڈال دیں گے اس کے بعد ہم نے کریم مکسر بنائے اپنا اس کی لیئر لگا دیں گے کریم مکسر کی لیئر لگا کے اس کے پر ہم تھوڑا فریش بیریز بھی ڈال سکتے ہیں کاٹ کے جو بھی فریش مکس بیریز بلیو بیریز اور سٹروبری ہو ریزبری ہو پھر ہم کریم مکسر کی لیئر لگا دیں گے جو ہم سوس بنائیں گے بیریز کا اس میں بھی شوگر ڈال سکتے ہیں ایک ٹی بل سپون شوگر ڈال لیں اس سے سوس میتھا ہو جائے گا کیونک بھی بیریز تین ٹو بھی گوائیڈ ساور تو اس میں ہم تھوڑا سا شوگر بھی ڈال سکتے ہیں سوس میں کریم مکسر میں تو شوگر ڈال دیں گے اس کے لیئر بنا کر پھر ہم دوبارہ اس کے پر جو سپنج فنگرز سوس ہے وہ لگائیں گے سوس میں اچھی طرح سے ڈپ کر کے اور تھوڑا سوس بھی اوپر ڈالیں گے یہ ڈیزرٹ ہے تھنڈا کر کے کھایا جائے تو بہت زمجس لگتا ہے سمر کے سیزن کے لیے بہت ہی اچھا ہے شوگر آپ اپنی مرضی سے پسند کے حساب سے آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ زیادہ سوڑا زیادہ سویٹ پسند ہے کیونکہ یہ بیاریس ہے تھوڑا سکھٹی ہوتی ہیں تو آپ اس میں شوگر ایک کب سے تھوڑی سی زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں پھر ہم دوبارہ سی لیئر لگائیں گے ریپیٹ کریں گے اس کو اچھی طرح سے سمودھ کر دیں گے پھر جو ہمارا لیفٹ آور سوس ہوگا وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور پھر ہم اسے ڈیکوریٹ کریں گے پھریش بیریز آپ لیئر کے درمیان میں بھی پھروٹ ڈال سکتے ہیں اچھی طرح سے کریم مکسر کو سمودھ کر دیا ہے اور ہمارا تھوڑا سوس بچ گیا ہے اس کو اچھی طرح سے میرا خیال اس ٹائم میں نے اس میں تھوڑی شوگر ڈالی تھی شوگر ڈال کر پھر اس کو میں نے اوپر ڈال دیا اور اس کے اوپر پھر بیریز سے ڈیکوریٹ کر دیا تھا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی بسات آئے گی آپ پھر اس میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور کومنٹ کریں ٹکی ٹکی